اوم نمش شوائے دوستو جیون میں دھن کی سمسیاں جب بھی ہو جاتی ہیں تو جیون بلکل نرک جیسا ہی معلوم پڑتا ہے ایسے میں وقتی بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں پجا پاٹ کرتے ہیں ورد آدھی کرتے ہیں لیکن سب کچھ وفل ہو جاتا ہے جب تک قسمت بلوان نہیں ہوتی تب تک ہر محنت بلکل بیکار سی ہی نجر آتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پتائیں گے ایک ایسے درلپ اپائے کے بارے میں جس کو کرنے سے قسمت بلوان بنتی ہے ماتا لکشمی کی وشیش کرپائیں آپ کو ملتی ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو جرور دیکھیں اور سپیرچولٹری چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں اور پیل بٹن بھی دباتیں جس سے آنے والے ویڈیو آپ کو سمیں پر ملا کریں اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ دھن کی دیوی ماتا لکشمی ہے اور بینہ ماتا لکشمی کی کرپا کے کوئی دھن کما ہی نہیں سکتا ہے کسی کے گھر میں کسی کے جیون میں برکت آ ہی نہیں سکتی ہے بلکہ اگر ماتا لکشمی روشت ہو جائیں تو خود بھگوان وشنو ہی گریب ہو گئے تھے تو انسان کیا چیز ہے اسی لیے ماتا لکشمی کی وشیش کرپا پرابت کرنے بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو لوگ اپنے جیون میں اڈھیک دھن کمانا چاہتے ہیں گھر کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں انہیں ماتا لکشمی کی وشیش کرپا پرابتی بہت آوشک ہے تو آپ کو یہ جاننا جروری ہے کہ ماتا لکشمی کی وشیش کرپا پرابتی کس پرکار کی جاتی ہے ویسے تو بہت زیادہ اچوک سادنائے ہیں جن سے ماتا لکشمی کی وشیش کرپا پرابتی کی جا سکتی ہے جو ہم آنے والے ویڈیو میں جرور ہی آپ کو بتائیں گے لیکن اس ویڈیو میں ایک ایسا اوپائے آپ کو بتائیں گے جس کو کرنے سے ماتا لکشمی پرسن ہو جاتی ہیں اور ہر طرف سے دھناوک کے مار کھل جاتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ سب ہی لوگ تو اپنے گھر میں پوجا پارٹ جرور ہی کرتے ہوں گے روزانہ ہی سب کے گھر میں دیپک بھی جلتا ہوگا دیا جلاتے ہوں گے پوجا کرتے ہوں گے تو آپ آج سے ہی یا پھر کل سے ہی اس اپائے کو آرمپ کریں آپ کو کرنا ہے کہ روزانہ لکشمی چالیسہ کا پارٹ کرنا ہے اور ایک گھی کا دیپک جلانا ہے لیکن یہ خاص ویدھی سے دیپک جلانا ہے ایسے ہی بلکل نہیں جلانا ہے اس ویدھی کو آپ سمجھ لیں اس میں آپ کو روئی کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے بلکہ کلاوے کا استعمال کرنا ہے جو ہاتھ میں باندھا جاتا ہے جو گھر میں ہوگا بھی آپ کے اور نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ مندر میں جو پنڈے جی ہاتھ میں باندھتے ہیں وہی کلاوہ ہوتا ہے بس اسی کلاوے سے ہی آپ کو گھی کا دیپک جلانا ہے تامبے کے کسی برطن میں یا کسی بھی چیز میں آپ یہ تیپک جلا سکتے ہیں لیکن گھی میں پھر آپ کو دو الائچی کھول کر روز ڈالنی ہے یہ ماتا لکشمی کو سمرپت کر دینی ہے روز صبح کے سمیں یا پھر شام کے سمیں یہ اپائے کیا جا سکتا ہے ماتا لکشمی کی وشیش کرپا پرابطی کے لیے گھی کے تیپک میں دو الائچی کھول کر ڈال دیا کریں اور پھر ماتا لکشمی کی چالیسہ کا پارٹ کیا کریں اور ماتا لکشمی سے اپنی جرود کی چیزوں کو مانگا کریں اپنی پراتھنا کیا کریں آپ کے جیون میں جو دھن کی کمی ہے کرج میں چاہیے جتنا بھی فسے ہو یہ سب کچھ ماتا لکشمی سے پریم پوروک بتایا کریں لیکن یہ سب بتانے سے پہلے ماتا لکشمی سے شما مانگ لیا کریں کیونکہ جانے جانے میں بہت سی گلتیاں ہوتی ہی رہتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو خود بھی پتا نہیں ہوتا ہے لیکن دیوی کو تو سب کچھ معلوم ہے ان سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا ہے اسی لئے سب سے پہلے کان پکڑ کے آپ کھڑے ہو جایا کریں اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر شما مانگا کریں اور پھر اپنی پراتھنا کو بولا کریں گھی کے دیپک میں جو بھی وکتی ماتا لکشمی کے سامنے الائچی ڈال کر یہ دیپک جلاتا ہے اس کے جیون سے دھن کی سمسییں سماپت ہو جاتی ہیں اسی کے ساتھ آنے والے ویڈیو میں ہم کچھ درلپ سادناوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو آپ جرور کر کے اپنی جیون میں لاب اٹھائیں اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انت میں جو الائچی بچتی ہے اسے آپ کو کسی بھی پیڑ کی جڑ میں یا اپنے گھر کے پودے کے گملے میں ہی ڈال دینا ہے دھیان رکھیں کہ دلسی کے پودے میں خاص کر کی اسے ڈالا جا سکتا ہے اور یہ ہے بھی آپ دھیان رکھیں کہ جو پتی بچتی ہے آخری میں اسے کوڑے دان میں تو بلکل بھی نہ ڈالا کریں بلکہ کسی گملے میں ہی ڈال دیا کریں تو جرور اس اپائے کا لاب اٹھائیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں کمنٹ بوکس میں جی ماتا لکشمی لکھنا نہ بھولیں اور اپنے سمسیاؤں کے بارے میں بھی لکھنا نہ بھولیں کیونکہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کے سمسیاؤں کے اوپر ہی بتا جائے گا کیونکہ ہم آپ کے سب کمنٹ پڑھ لیتے ہیں اور جب ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کے کمنٹ ہی ہمارے دھیان میں رہتے ہیں اور انہی کمنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویڈیو بنائی جاتی ہیں جس سے سمسیاؤں کے آپ کی جو بھی آپ لکھیں گے وہ ویڈیو میں بتائی جائے گی تو جرور کمنٹ کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور پیل بٹن دبا دیں جس سے جب بھی ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آتے ہیں اور اگر آپ کی سمسیاؤں کے بارے ہم بتائی جائے گا تو آپ اسے بلکل بھی مس نہ کریں اس لئے روزانہ ویڈیو آتی ہے تو روز آ کر ویڈیو جرور دیکھا کریں جس سے آپ کی سمسیاؤں کے بارے میں بھی آپ کو مل جائے گا دھنے واد دوستو